موسیقی 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 ناظرین اسلام میں دل ازاری کرنا ایک بہت ناپسندیدہ عمل ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا دل دکھاتا ہے اس کی دل ازاری کرتا ہے تو وہ حرام ہیں ناظرین اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے میں آپ کو آج ایسے ہی سات کاموں کے بارے میں بتاؤں گا جس کو آپ ہرگز نہ کریں یہ عمل اسلام میں حرام ہیں اس عمل سے آپ کے دوسرے مسلمان بھائی کا دل دکھے گا اور اس کی دل ازاری ہوگی ناظرین اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف فرما دوں گا لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرما ہوں گا جب تک انسان خود دوسرے انسان کو معاف نہیں کر دے گا ناظرین آپ کو چاہیے کہ کسی کے دل ازاری نہ کریں آئیے ان سات کاموں کے جانب چلتے ہیں کہ وہ سات کام کون سے ہیں سب سے پہلا کام غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کریں دوسرا کسی بھی یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی باتیں نہ کریں چرچہ نہ کریں نہ کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ پاک نے اسے اس نمہ سے محروم رکھا ہے ناظرین تیسرا کمزور کے سامنے طاقت کا ذکر نہ کریں اگر آپ کو کوئی کمزور ہے سامنے تو اس کے سامنے اپنی طاقت نہ بیان کریں یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے چوتھا کسی بھی بمار کے سامنے اپنی صحت یابی پر فخر نہ کریں ناظرین بماری رب کی جانب سے ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں اور دوسرے بمار لاغر کو دلتگارتے ہیں تو ایسا کبھی نہ کریں پانچوہ ناظرین بے اولاد کے سامنے جو بے اولاد ہیں ان کے سامنے اپنی اولاد کے چرچے نہ کریں کہ انہیں اس بات کا دکھ ہو کہ اللہ پاک نے ان کو اولاد نہیں دی اور ناظرین چھٹا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا ظاہر نہ کریں اور ساتوہ کسی بھی قیدی کے سامنے اپنی ازادی پر فخر نہ کریں ناظرین یہ وہ کام ہے جن کاموں سے دوسرے کی دل ازاری ہوتی ہے اس کا دل دکھتا ہے اور ناظرین ان کاموں سے جتنا ہو سکے پر حیث کریں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسا چھوٹے کام موٹے کام ہیں جن کی وہی دوسروں کی دل ازاری ہوتی ہے روز مارا زندگی میں اس کا خیال رکھیں لیکن اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہ سے ہی محفوظ رکھیں اور دوسرے کی آہ سے بھی محفوظ رکھیں ناظرین آج کے لئے اتنا ہی ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل اسلامی قدب کا بھی لازمی خیال رکھئے گا اور اس طرح ہی کوئی بھی اچھی بات کہیں اسے ہی ملے اس کو لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ دوسروں نے کہا اچھی بان منچانہ صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ بہت شکریہ السلام علیکم